موسیقی شیف محمد بن راشد نے اعلان کیا ہے کہ ماجد الفتیم کمپنیز کو سرکاری کانٹریکس میں ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ شعبہ میں اماراتی شہریوں کی تعداد دو فیصد سے بڑھا کر دس فیصد کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق دبائی کے حکمران نے اعلان کیا ہے کہ ماجد الفتیم سرکاری کانٹریکس کو اہمیت دی گئی اعلان ان ہدایات کی روشنی میں کیا گیا ہے جن میں گروپ نے تین ہزار اماراتیوں کو حالی آر ٹیلنٹس انہینس پروگرام نفیز کے تحت نوکری دینے کا اعلان کیا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایکسپو دو ہزار بیس دوبائی سکولز نے طلبہ کو میگا ایونٹ کے لیے موف ٹرانسپورٹ کی سہولت فرام کرنے کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ کے بیشتر پویلین بچوں اور نوجوانوں کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق دوبائی کے سکولز کا علیمی سفر کو ایک نئی جدت کی جانب لے جا رہے ہیں جس میں میگا ایکسپو ایونٹ کی تیاری بھی شامل ہے بہت سے سکول اپنے طلبہ کو میگا ایونٹ تک رسائی فرام کرنے کے لیے موف ٹرانسپورٹ کی سہولت فرام کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں جس کا مقصد انہیں مستقبل کے بارے میں دنیا کی معلومات فرام کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے میگا ایونٹ کا آگا یکم اکتوبر دو ہزار اکیس سے ہوگا اور یہ کتیس مارچ دو ہزار بائس تک جاری رہے گا پڑھتے ہیں انگلی خبر کی جانب یو اے ای کفیل کے گھر سے موبائل نقضی اور قیمتی سامان چورانے والی غیر ملکی ملازمہ قانون کے حدد چڑ گئی پولیس نے ملازمہ کے کمرے سے چوری چودہ اشیاء برامت کر لی ہیں تفصیلات کے مطابق دوبائی کی کریمنل کورٹ میں ایک اٹھتیس سال آفریقن گرہلوں ملازمہ کو اپنے کفیل کے گھر سے موبائل نقضی اور دیگر قیمتی اشیاء چورانے کے جرمے مقدمے کا سامنا ہے دوبائی پولیس کی تحقیقات کے مطابق کفیل نے چوری کی ایک درخواست پولیس اسٹیشن میں دائر کی تھی جب پولیس نے ملازمہ کے کمرے کی تلاشی لی اور انہیں چوری چودہ اشیاء برامت ہو گئیں جس میں دو ہزار درہم نقض سات ہزار درہم مالیت کے دو موبائل فون اور سات سو درہم مالیت کا گولڈ نیکلس شامل ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو ایمبیسی نے کرونا کی ساتھ خلاف ورزیوں سے خبردار کیا ہے آپ بھی بھاری جرمانے سے بس سکتے ہیں بیان کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو مملکت میں نافذ قوانین سے آگاہی دینا ہے تفصیلات کے مطابق ابو زہبی میں قائم پاکستانی امبیسی نے یو اے ای میں پاکستانی کمیونٹی کو کرونا کے حوالے سے حفاظتی تدبیر کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانوں سے آگاہ کیا ہے آور سیز پاکستانیوں کو مملکت میں قانون کے احترام کرنے اور خلاف ورزیوں سے آگاہی فراہم کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای میں مقیم پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اچھی صحت کا خیال رکھیں اور مملکت میں موجود کرونا کے حوالے سے نافذ کردہ قوانین پر عمل کریں یہاں ان سات قوانین کے بارے میں بتایا گیا ہے گنجائی سے زیادہ فراد کا ایک جگہ پر رہنا آپ کو بیس ہزار درہم جرمانہ کروا سکتا ہے مملکت میں داخلے کے موقع پر حفاظتی تعدابی پر عمل نہ کرنے پر آپ کو پانچ ہزار درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کے لیے ایک اور اعزاز دنیا میں لوگ سب سے زیادہ برج خلیفہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تحقیقات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عوام دنیا پھر میں کسی جگہ کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ گوگلنگ کرتی ہے تفصیلات کے مطابق یو اے ای آنے والی ہر سیاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ برج خلیفہ کو ضرور دیکھ لے گوگل کے نئے ڈیٹا کے مطابق دنیا کی بلند ترین عمارہ تب دنیا میں دیکھنے کی خواہش کیے جانے کی فیرس میں بھی پہلے نمبر پر آ گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی کی سڑکوں پر ٹریفک کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے سات سو نئے ریڈار حاصل کیے جائیں گے ابو زہبی کی سڑکوں پر سات سو سے زائد نئے ریڈار جلد نصب کیے جائیں گے تاکہ ٹریفک اور روڈ یوزرز کی حفاظت کو فروغ دیا جا سکے یہ ریڈار ابو زہبی پولیس اور آئی ڈیمیا کے درمیان ایک معاہدے کے بعد نصب کیے جائیں گے جو فرانسیسی ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو شناخت اور سیکیورٹی سسٹم کی ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتی ہے اور متحدہ عرب امارات میں ٹریفک حل فراہم کرنے والے الائنس ٹریفک سسٹمز کمپنی ہے ابو زہبی پولیس سیکیورٹی سسٹمز ریپارٹمنٹ میں ٹریفک ٹیکنیکل سسٹمز کے سربراہہ میجر محمد الزابی نے کہا کہ پولیس نے سڑکوں پر حفاظت کو بڑھانے کے لیے مسلسل کام کیا ہے پڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب راسل خیمہ کے مختلف علاقوں میں پندرہ نئی مساجد کا افتتاہ افتتوار کو اعلان کردہ اسلامی امور اور اکاف کے جنرل ایتھارٹی راسل خیمہ کے مختلف علاقوں میں کل پندرہ نئی مساجد کے افتتاہ کر دیا گیا ہے نئی کھولی جانے والی مساجد میں محمد بن زید سٹی، الدیت، سعود، الرفاز، سید الغاب، الزہرہ، الرمز، مسفیق، قلیفہ سٹی، المرید، شامل، الخران اور جافر شامل ہیں جن میں ہر ایک مسجد میں دو سو سے ایک ہزار نمازیوں کے بیٹنے کی گنجائش ہے مساجد کے افتتاہ 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 کے نئے تعمیر شدہ رہائشی علاقوں میں مساجد کی تعمیر کو بڑھانے اور پرانی مساجد کی تضہین اور آرائش اور تعمیر انہوں کی سٹریٹیجک منصوبے کے مطابق ہے بڑھتے ہیں اگری خبر کی جانے پی سی آر ٹیس کے خاتمے کے بعد ابو زہبی پولیس گوائی کی صورت میں چیک پوست سے روانہ ہوئی تفصیلات کے مطابق ابو زہبی اور دبائی کے درمیان بنائے گئے چیک پوست کو ہٹایا گیا یہ چیک پوست دونے عمارات کے درمیان کرونا پی سی آر ٹیس سے متعلق چیکنگ کرتا تھا اتوار کی دن اس چیک پوائنٹ کو ختم کیا گیا تو ابو زہبی پولیس کی گاڑیاں امرجنسی لائٹس لگا کر کمائی کی صورت میں واپس لوٹ آئیں پولیس نے عوام کا تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے اور کرونا وائرس حفاظتی اقدامات کی پیروی پر زور دیا ہے بڑھتی ہے اگلی خبر کی جاریب شیخ حمدان نے اپنے مرہوم بھائی کو خراج عقیدت پیش کی ہے دبائی کے ولی اہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے دوار کے دن اپنے مرہوم بھائی کو دل سوز انداز میں خراج عقیدت پیش کی ہے مرہوم شیخ راشد بن محمد بن راشد المکتوم کا انتقال 33 سال کی عمر میں 2015 میں حرکت کل بند ہونے سے ہوا تھا شیخ راشد متحدہ عرب امارات کے صدر اور وزیر آزم اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کے بڑے بیٹے تھے شیخ حمدان نے ان کے بچپن کی تصویریں شیئر کی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان کر دیا گیا متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 505 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی قل تعداد 724,446 ہو گئی ہے وزارت صحت نے 391 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے قل تعداد 732,690 ہو گئی ہے وزارت صحت نے دو مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا وائرس سے ہمباد کی تعداد 2,075 ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسز کی قل تعداد 6,179 ہو گئی ہے بزارت نے جانبہہ کفرات کے لوہ حقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جل سے ہتھیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاط اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی